بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اپنے اہل و ایال کے ساتھ خیر و خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم گائے کی جس نسل کے بارے میں بات کرنے والے ہیں یہ اپنی خوبصورتی اور بھاری برکم جسامت کی وجہ سے دنیا پر میں پسند کی جاتی ہے ہم جانیں گے کہ یہ نسل کون سے ممالک میں پائی جاتی ہے اس کی ہسٹری پہچان اور دور کی پیداوار کتنی ہے یہ ساری معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی پہترین انفارمیشن ملے گی تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف دوستوں گائیوں کی اس نسل کو انڈو برازیل گائے کے نام سے جانا جاتا ہے یہ زیبو مویشیوں کی ایک برازیلین نسل ہے جو کہ زیادہ تر کراس بریڈنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگر آپ کسی بھی عام دیسی نسل کو اس کے سیمن سے کراس کروائیں گے تو آگے سے جو نسل آئے گی اس کی دودھ کی پیداوار اور کوپسورتی میں بھے پناہ اضافہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی گروت میں بھی اشہ خاصہ اضافہ ہو جائے گا ناظرین انڈو برازیل کی افضائش بیسویں صدی کی شروعات میں برازیل کے علاقے میناس گریز کے مغربی حصے میں ہوئی تھی اور اس وقت اس نسل کو انڈو برابا کے نام سے جانا جاتا تھا دوستوں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈو برازیل گائے کو انڈین گھیر کنکریج اور انگول مویشیوں کی کراس بریڈنگ سے تیار کیا گیا تھا اسی وجہ سے اس کے سینگ کنکریج کی طرح کان انڈین گھیر کی طرح اور جسامت انگول مویشیوں کی طرح ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ مویشی کافی بڑی اور بھاری بھر کم جسامت کے حامل ہوتے ہیں دوستوں ان کی ہائٹ 140 سے 160 سنٹی میٹر اور وزن 900 سے 1200 کلو گرام تک ہوتا ہے اور عام طور پر اس میں وائٹ گریے ریڈ بھراؤن اور سلور گریے رنگ کے مویشی پائے جاتے ہیں دوستوں ان میں بڑا اور ابرہ ہوا ماتھا لٹکے ہوئے بڑے کان اور سینگ جو کے پیچھے کی طرف جا کر اوپر کی طرف اٹھے ہوئے اور کافی مضبوط گول اور رچکتار جسامت پائی جاتی ہے اور یہ مویشی کافی لمبی ٹانگوں کے حامل ہوتے ہیں دوستوں اگر اس کی بریڈنگ ایج کی بات کی جائے تو عام طور پر یہ نسل 20 سے 30 ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے اور اگر اس کی دودھ کی عصد فیدہ بھار کی بات کی جائے تو یہ ایک دن میں 10 سے 15 کلو گرام تک دودھ دیتی ہے جس میں 4 سے 5 پرسنٹ فیٹ ہوتا ہے اور ان کے دودھ دینے کا دورانیاں 350 سے 400 دنوں تک ہوتا ہے تو یہ تھی دوستوں انڈو پرازیل نسل کی گائے آپ کو یہ نسل کیسی لگی کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں اور اگر کسی کو اس گائے کے متعلق کوئی بھی بات وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے اور مزید اس طرح کی اور بھی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ